بسم اللہ الرحمن الرحیم پولٹری میں پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک پولٹری میں کوئی خاص بیماری ایسی نہیں ہے جو کہ انسانوں کو منتقل ہوتی ہوگی اس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ ایک بیماری ہے پولٹری میں وہ تقریباً ختم بھی ہو چکی ہوئی ہے چیچک کی بیماری فول پاکس یا چکن پاکس بھی اسے کہتے تھے یہ جب آج سے پندرہ بیس سال پہلے پچیس سال پہلے بہت زیادہ پولٹری میں ہوتی تھی مرگیوں میں ہوتی تھی اس وقت بھی یہ ایون جو دل کی بیماری تھی اس وقت بھی یہ انسانوں کو ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی میں خود کام گیا کرتا تھا اپنے پولٹی فارم میں ان کو مرگیوں کے اندر ان کو خراب ڈالنی انجیکشن لگانا اور جو پھر ان کے ورکر ہوتے تھے اٹینڈنٹ پولٹری کو کبھی نیور ایور اینی اٹینڈنٹ واز ریپورٹی فور گیٹنگ انفیکشن فروم چکن اور دوسرا ایک اور فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی وائرس دیکھنا کئی دفعہ ہوتا ہے نئی بیمارییں بھی آ جاتی ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو وائرس جو ہوتا ہے وہ ہم جو ہمارے جو کھانے پینے کا ہمارے جو ککنگ کا جو ہمارا سٹائل ہے ہماری جو ڈیشیز کی جو ریسیپیز ہیں اس میں بڑی ایکسٹینسیو ککنگ شامل ہے ہمارے ہاں سٹیکس کا یا سیمی کک کا ویل ڈن سے نیچے کی جو ہوتی ہے وہ ہمارا رواج نہیں ہے ہم تھوڑوں کیکنگ کرتے ہیں اور ہمارا کیکنگ پین کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ تین سو ڈگری سینڈی گریڈ سے اوپر ہوتا ہے تو وہاں جا کے جو ہے نا کسی وائرس کا یا بیکٹیریا کا زندہ رہنا اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو اس لیے یہ فیر بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مرگی سے مرگی کا گوشت کھانے سے کوئی بیماری ہوگی اب میں آگے مختصر چند جو ہے نا زیادہ نمائیں جو بیماری ہیں جو اکثر پائی جاتی ہیں اس کے بارے بتاتا ہوں سب سے زیادہ کومنلی تو موشتری لوگوں نے نام سنے ہی وغیر رانی کھیت مرگیوں پر بیماری پائی جاتی ہے یہ نیو کاسل ڈیزیزوں سے کہتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر بیماریوں کے جو نام ہوتے ہیں نا یہ جہاں سے پہلی دفعہ وہ بیماری شناخت تشخیص کی گئی ہو اس علاقے کے نام سے بھی رکھ دیا جاتا ہے اب یہ نیو کاسل جائے نا یہ بھی ایک علاقے کا نام ہی ہے یوکے کا پہلی دفعہ وہاں سے یہ ہوئی تھی دریافت ہوئی تھی تشخیص ہوئی تھی اسی در کئی دفعہ وہ ٹائم پیریڈ کے لحاظ ہے اب جیسے یہ کووڈ نائنٹین ہے کہ ایکچلی یہ وائرس کا اوریجنل نام کچھ اور ہے کیونکہ یہ دو ہزار انیس میں ہوا تو نائنٹین کا اس کے ساتھ لیول ہو گیا تو نیو کاسل ڈیزیز کا بھی ہے وہ علاقے کے نام سے مصموم ہیں اور یہ سانس کی بیماری ہے اس میں مرگی جو ہے نا نظام تنفذ جو سانس لینے والا جو کا نظام وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو نروس سسٹم ہے وہ بھی انوال ہو جاتا ہے اور اس کا خاص شروع میں تو پولٹ جو مرگی ہوتی ہے وہ چونچ کھول کھول کے گیسپنگ جو ہوتے ہیں وہ کرتی ہے مرگی اسے سانس لیتی ہے کھینچ کھینچ اس کو ڈسنیا کہتے ہیں کہ بعض میں پھر انڈ میں یہ جو ہوتا ہے اس میں مسئل بھی ویک اتنے ہو جاتے ہیں اس کا نروس سسٹم بھی مرگی کا افیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نئے ایک بڑی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اس بیماری کے آخر میں جو بڑ بجت ہے تو یہ وہ بیچارے نا الٹا گھوم گھوم چکر لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس بیماری کی خاص نشانی ہے کہ اس بیماری کے خاتمے پر جو بڑ بجت ہے نا ان میں یہ بھی علامت آ جاتی ہے اس کے علاوہ سانس والی بیماریوں میں جو ہے نا وہ انفیکشیس برانکائٹس بھی ہے انفیکشیس لیرنجیو ٹریکائٹس ہے پھر گمبوروں کی بیماری ہے اس میں برسہ ایک آرگن ہوتا ہے چاندور میں وہ بڑا انفلیم ہو جاتا ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ ایمیونٹی جو ہوتے ہیں ایمیونو ڈپریسنٹ بیماری ہوتی ہے خاص اور پہ یہ جو برسہ یہ جو ہوتی نا گمبوروں کی اور نیفروسز بھی سے کہتے ہیں آئی بی بھی کہتے ہیں انفیکشیس برسائٹس بھی کہتے ہیں تو ان ویسے تو ہر جو وائرل بیماری ہوتی ہیں نا وہ ایمیونو ڈپریسنٹ ہوتی ہے وہ باقی بیماریوں کے خلاف بھی قوت مدافع جو ہوتی ہے نا ایمیونٹی مرگیوں کی کم کر دیتی ہے تو یہ جو آئی بھی ہے جو انکمبوروں بیماری ہے یہ اس کا یہ زیادہ خاصہ ہے کہ یہ زیادہ ایمیونو ڈپریسنٹ ہے اس کی وجہ ہوتا کہ کہ یہ جب بیماری آئی نا مرگی کے اندر تو اس کی وجہ سے جو مورٹیلیٹی ہوتی سو ہوتی اس میں آمدہ ترٹی تو سرٹی فائی پرسنٹ مولٹریلی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر جو نیو کاسل ہے رانی خیز کی بھی جو ایمیونٹی ڈراؤپ ہو جاتی ہے سیکنڈیرلی پھر نیو کاسل بھی اس میں آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ پھر سانس کے اور بیماری ہیں انفلینزا گروپ سے کافی ساری بیماری ہیں جیسے انفلینزا کے انسانوں میں بھی آپ کو پتا بہت سارے سٹرین ہے اسی طرح مرگیوں میں بھی پولٹری میں بھی برائلر میں بھی جو ہے نا انفلینزا کے کافی سارے سٹرین ہے لیکن اب یہ ایک شکر کا مقام ہے کہ کافی سارے جو انفلینزا سٹرینز ہیں ان کی ویکسین جو نا وہ بن چکی ہوئی ہیں اور وہ بڑا ریگولری پاکستان میں بھی وہ لگائی جاتی ہیں مرگیوں کا اور یہاں میں یہ بھی بتا جاتا جو لوگ کہ ایکٹری جو ویکسینیشن ہے نا ٹھیکے جو اس کو لگتے ہیں وہ موشلی ویکسین ان کے ہوتے ہیں اور اسے ہمارے دوست جو نا کامن کنزیومر ہمارا وہ سمیدہ شاید یہ ہارمون لگا رہے ہیں وہ نائنٹی پسنٹ جو انجیکشن لگتے ہیں وہ پریونٹیو ہوتے ہیں اور وہ ویکسینز کے ہوتے ہیں اور وہ ایک لائف سپین جو کہ برائلر برڈ کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک دن سے لے کے تو پینتیس چالیس دن کا ہوتا ہے اس دوران میں پینتیس چالیس دن میں اس کو تین چار دفعہ انجیکشن لگانے پڑتے ہیں وہ ہر جو ویکسین مینفیکچرر کمپنی ہے نا وہ اس کا ایک پلان دیتی ہے پروگرام دیتی ہے کہ آپ نے ساتھویں دن یہ کرنا ہے دسویں دن یہ ٹیکہ لگانا ہے پندر اسرہ کر کے تو وہ جو ویکسین مینفیکچرر ہے ان کی پلان کو ہم نے پروگرام کا ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ویکسین وہ پریونٹیو ہوتے ہیں احتیاطی ہوتے ہیں کہ مرگی کے جانور کے اندر وہ بیماری حملہ کرے ہی نہ اس میں جیسے جیکھیں ابھی آپ کومن ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ جی کوویڈ کی بھی ویکسین بن رہی ہے تو وہ بھی اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جرا سی میں انسان کے اندر آنے سے پہلے ہی اس کے جسم کو ایکوپ کر دیا جائے تو فائٹ ویڈ ڈی نیو آہ انکمنگ وائرس تو یہ انفلینزا کے ہیں اس کے علاوہ پھر جو ہے نا سالمنالا ایک بڑا ہے اس میں سالمنالا جو ہے نا یہ ٹائفائیڈ اور پیرا ٹائفائیڈ کاؤز کرنے والا ہے بیکٹیریہ یہ بھی پولٹری میں مرگی میں ہوتا ہے تو اس کی بھی میڈیسنز ہیں فیورزولڈون آتی ہے اب سپرو فلوکسین جو کہ ہیومن میڈیسن میں بھی یوز ہوتی ہے تو سپروکسین کا جو ہے انٹی بارٹیک جہاں وہ پولٹری کے لیے بھی تو انٹی بارٹیک جو ہے نا وہ پولٹری میں پریونٹیو عام طور پر فیڈ میں جو ڈالے جاتے ہیں عام طور پر یہ بھی اعتراض گیا تھا بھی انٹی بارٹیک آگ فیڈ میں ڈالتا ہے تو وہ انٹی بارٹیک جو فیڈ میں ڈالتا ہے وہ پریونٹیو کانٹروورسی چاہ رہی ہے کہ بہت ساری دنیا میں پاکستان میں ہم بھی اب اس طرف جا رہے ہیں کہ انٹی بارٹیک کو ریپلیس کر رہے ہیں اورگینک اسٹ کے ساتھ ایک پروپیانک اسٹڈ ہے اس کی انٹی بیکٹیریل ہی اس کی بھی افادیت ہے تو وہ بھی اب پاکستان میں استنبال ہونا شروع ہو گیا اور ہم نے بھی اس میں شروع کر دیا ہوئے اور یہ بھی ایک جو نا کہ ایک نئی سمجھیں تحقیق کے نتیجے کے اوپر ہم پاکستان میں بھی پولٹری میں انٹی بارٹیک کو اورگینک اسٹڈ کے ساتھ ریپلیس کیا جا رہا ہے لیکن میں پھر اس میں آپ کو خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جو انٹی بارٹیک پریونٹیو لیول پہ استعمال کیے بھی جاتے ہیں پولٹری فیڈ میں وہ اتنی تھوڑی مقدار ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا تو جو چکن حاف چکن اگر آپ کھاتے ہیں تو کسی بھی شکل میں کھاتے ہیں تو اس میں اس کا اتنا تھوڑا ریزیڈل ایفیکٹ رہ جاتا ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی لیول کا کوئی بھی نقصان پہنچانے کی وہ مقدار نہیں ہوتی ہے ناظرین جو میں نے آپ کو بیماریوں کے مرگی کے بیمارے کے بارے میں مختصر بتایا اس سے بچاؤ کے لیے صرف ویکسین اور میڈیسن کے اوپر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے نائنٹی پرسن جو پولٹری ہے نا وہ مینجمنٹ ہے ہمارے جو جس پروفیسر صاحب سے میں نے پولٹری کا سبجیکٹ پڑھا تھا نا اپنی گریجویشن میں انہوں نے پہلی بات یہ بتائی تھی انہیں لائٹر نوٹ انہوں نے کہا اگر مرگی کو دعائی دینی پڑ گئی تو مرگی بچ جائے گی مرگی خانے والا مر جائے گا مقصد انہوں کا یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ مالی طور پہ اکچیلی جو پولٹری فارمنگ کی جاتی ہے تو پولٹری جو مرگی پالی جاتی وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں پالی جاتی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑے جو جانور ہوتا ہے پانچ پانچ لاکھ روپے گئے گی جانور ہوتا ہے اس کو لیے تو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ ہوتا ہے اس لئے پولٹری میں یہ ہوتا ہے پولٹری نائنٹی پرسنٹ ہزبینڈری یعنی مینیجمنٹ میں کیا ہے مینیجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پولٹری کو کسی بھی شکل میں گھر میں پچاس مرگیاں بھی رکھی ایک آپ نے ڈربے میں رکھی ہوئی ہیں پنجرہ گھر کسی بھی لیول پہ تو جو دو تین بڑی بنیادی چیز ہیں پولٹری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کو اکسیجن کی سپلائی ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے جب ہی پولٹری کو اکسیجن کم ملے اکسیجن کم کیسے ہوتی ہے کہ سردی آگئی آپ نے کو کٹن لگا کے ایر ٹائٹ کر دیا کہ مرگی سردی نہ لگے لیکن آپ نے پہلے بھی ایک گزارش کی تھی سردی میں ہیٹنگ بھی کرتے ہیں ہیٹنگ میں یہ خیار کا جو برادہ ہے جس کے اوپر برڈ نے چلنا ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے وہ جب پروٹین کی بیٹیں اس پہ گرتی ہیں برادہ نیچے اسے لٹر کہتے ہیں اگر وہ گیلا ہوگا اس میں جو پروٹین بیٹیں پڑھیں گی تو اس میں سے امونیا گیس بن کے وہ جب آتی ہے تو گیس پولٹری کے لیے ٹاکسک ہوتی ہے تو یہ دو بڑی چیز ہیں آپ نے اکسیجن کی سپلائی پلس سن لائٹ جو ہے اس کا درمیان نہیں اس کو پہنچنی چاہیے اتنی بھی نہ ہوگا گرمی کی تپیش سے برڈ کو نقصان ہو جائے اور اتنا بھی باندھ نہ ہوگا سورج ایکسوز باڈی تو سن تو یہ ہے کہ سورج کی روشن اس کا بھی دستیابی برڈ کو وہ ایک موسم کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے وہ اس کو مہیا ہر وقت ہونی چاہیے تینک کی کی ہوگا سورج